اسلام علیکم وزیس ناصرین اکرام آج میڈیسن کے حوالے سے ایک بہت بڑی اچھی دوائی کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں اور وہ دوائی کلو نازی پان گروپ سے جو واپس تھا ہے پینزو ڈائزی پن گروپ کی دوائی ہے جس کو ریووٹل کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اکثر اور بیشتر طور پر ساری دنیا کے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ریووٹل کے نام سے ہی پرچیز ہوتی ہے یا ریووٹل کے نام سے ہی لکھی جاتی ہے تو یہ جو ریووٹل ہے اس کی جو اسٹرینٹ ہے یہ 0.5 ایم جی میں ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ 1 ایم جی میں ٹیبلیٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ایم جی میں ٹیبلیٹ بھی آتی ہے اور ڈرافز بھی جو ہیں وہ فریلی آویلبل ہیں مارکیٹ کے اندر ڈرافز چیلڈرین کے اندر ان بچوں کے اندر جو ٹیبلیٹ پر گرہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں یا انفینٹس کے اندر جو ہے وہ ڈرافز کا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے اور جو سیریس کیسز پر گرہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ پیٹس پڑتے ہیں جو ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں جو انکاشیس ہوتے ہیں کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور ان کی باڑی کے اندر جو ہے وہ انوالنٹری مومنٹ بہت سے آدھر تک موجود ہوتی ہے تو ان میں انجیشن فارم آتا ہے جو ہم ریپ میں میس کر کے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ جو ہے وہ ایک ایمپل دو ایمپل تین ایمپل یا چار ایمپل دے سکتے ہیں تو ریوٹل جو ہے وہ وسی اور عریض فیمانے کے اوپر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اگر اس کو انگزیولائٹک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگزائٹی کو دور کرتی ہے یہ گھبرات کو دور کرتی ہے یہ ان لوگوں کے اندر جو ڈپریشن کی وجہ سے جن لوگوں میں جو ہے وہ بیچینی ہوتی ہے بے کراری ہوتی ہے آرام نہیں آتا نیند ٹکرہ سے نہیں آتی چڑھڑا بند بہت زیادہ آتی ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں بلکل بھی سست ہوتے ہیں یا کسی بھی کام کو جو ہے بڑی سست رفتاری میں کرتے ہیں اور کسی بھی کام کو کمپلیٹ کر کے پھر نہیں چھوڑتے بلکہ انکمپلیٹ جو ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یا انٹی ڈپریسنڈ کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انٹی ڈپریسنڈ کوئی بھی گروپ ہو جس طرح کے اس اس آر آئی اس ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ سیرو ٹونن نان اپی نیفرن ری اپلے کے انیبیٹرز جو خام یا گروپ ہے انٹی ڈپریسنڈ کا وہ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں مقصد کہ انٹی ڈپریسنڈ جو بھی گروپ ہو جس کا آپ کسی بھی پیشنڈ کو لکھیں تو اس کے ساتھ ریوٹل اگر لکھیں تو اس میں کوئی بھی مزائکہ نہیں وہ دے سکتے ہیں بلکہ وہ انٹی ڈپریسنڈ کا جو اثر ہوگا وہ دو والا ہو جائے گا وہ ڈبل اثر ہو جائے گا اور کافی حد تک پیشنڈ کو بڑی حد تک جو ہے وہ ریلیف ملے گا کافی سٹیڈیز ہم نے اپنی پریٹس کے دوران بھی کی ہیں کہ کچھ کیسز ایسے جن کو ہم نے صرف انٹی ڈپریسنڈ کے اوپر رکھا اس ایس آرائے کے اوپر رکھا یا اس این آرائے کے اوپر رکھا یا انٹی سائکوٹک کے اوپر رکھا اور ان کو جو ہے وہ ریوٹل نہیں رکھی اور اس کے ساتھ ایک گروپ ایسا ہم نے بنایا جن کو اس ایس آرائے یا اس این آرائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کو ریوٹل رکھی تو جنے لوگوں کو ریوٹل رکھی تو ان میں جو ڈیپریشن کے جو سائنس سیمٹمز سے آلامتیں ہوتی تھیں ان میں کافی حد تک زود اثر لیول پر جو ہے وہ کمی آ گئی لیکن جو صرف تنو تنہ انٹی ڈیپریشن کے اوپر تھے ان میں اثر ہوا لیکن اتنا اثر نہیں ہوا جو ریوٹل کے ساتھ دوائی انٹی ڈیپریشن کی استعمال کر رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ انٹی اپیلیپٹک درگ بھی ہے جو فیٹس وغیرہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں انوالنٹری یا جرکی مومنٹ جو پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر بازو چلتے ہیں سارا جسم ہلتا ہے مرگی کے جو دورے ہیں وہ پڑتے ہیں اور ایک دورے کے بعد فری کوئنٹی دوسرا دورہ جو ہے وہ آ جاتا ہے یعنی بیٹوین دو جو اٹیکس ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے وہ گیپ نہیں ہوتا تو ان کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ ریووٹل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ریووٹل ہے ان کے سائٹ ایفیکٹ بھی بلکل بھی کم ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں ڈیزینیس ہے ڈراؤزینیس ہے ڈرائی ماؤتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ گین ہے اگر زیادہ عرصے تک آپ استعمال کریں گے یا زیادہ ڈوز میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے یا بوک میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بوک میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ اوبیس ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کے اوپر ریووٹل کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے تو پھر آپ روٹی کم کھائیں یا ایکسرسائز وغیرہ زیادہ کریں تاکہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ نہ سکے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے جو کچھ ویدرال ایفیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس میں انسومنیا ہے نیند کم آنا شروع ہوتی ہے بوک لگنا بلکل بھی کم ہو جاتی ہے ویٹ جو ہے وہ کافی اتک ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی بہت جو ہے پھر انکسائٹی تیپ لپ ہوتی ہے تو ریوٹل کا جو ڈوز ہوتا ہے ویٹ آف دا پیشنٹ جو مریض کا جو وزن ہے یا وہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ٹھیک طرح سے وہ ریوٹل کا جو ہے وہ ڈوز دے سکتا ہے ہم روٹین کی پلٹس میں جو ہے وہ 0.5 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹ میں جو ہے وہ ہم 0.5 کا ہاف دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد 0.5 ایک تیپ لٹ رات کے ٹائم پر دیتے ہیں پھر 1 ایم جی یا 2 ایم جی تک بھی چلے جاتے ہیں یا ہاف ٹیبلیٹ 0.5 کی صبح ہاف ٹیبلیٹ دوپر اور ایک ٹیبلیٹ رات کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ریوٹل بہت بڑی اہم ٹیبلیٹ ہے بہت بڑا اس کا استعمال ہے اور بہت بڑی اس کی ریزلٹس ہیں جسے انگل سے آپ استعمال کریں اس انگل میں اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کرس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم